بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر ایٹین کریں گے اور ایٹین کے بعد ہم ایٹین اے بھی ڈسکس کریں گے یہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آنگل ہو ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں بک کی طرح لیبل کرتے ہیں زیرو اے اور دی تو اس کا اب ہمیں بائی سیکٹر بنانا ہے یہ بائی سیکٹر ہے یعنی کہ آدھا انگل اگر یہ سکسٹی کا ہے تو یہ تھرٹی اور تھرٹی ٹھیک ہے اس کو ہم ایکس کہتے ہیں جیسے بک میں لیبل کیا ہوا اس پہ کوئی پوائنٹ پی ہو کوئی بھی پوائنٹ ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو او ب سے اور او اے سے ایکول ڈسٹنس پہ ہوگا اب یاد رکھیں کہ جب آپ ڈسٹنس سے معیر کرتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ جی اچھا جی یہ ڈسٹنس یہ لے لیں اور اس کا یہ لے لیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو دیکھنے سے پڑا چل رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ایکچھلی جب آپ ڈسٹنس لیتے ہیں تو آپ وہاں سے ورٹیکل لائن گراتے ہیں نائنٹی کی آنگل کی یہ ذہن میں رہے یہ نائنٹی ہوتا ہے اور ادھر بھی نائنٹی ہوتا ہے اس کو انہوں نے بک میں پوائنٹ آر کا ہے اس کو پوائنٹ آر کا ہے اس کو پوائنٹ آس کا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جیسا ڈسٹنس ہوتا ہے پی کا اس شوا سے اور اس شوا سے یعنی کہ پی آر ڈسٹنس پی ایس کی ایک والا ہے بلکہ بک میں سوری پی کیوں لکھا ہوا تو جو چیز گیون ہے وہ کیا ہے کہ کے اینگل AOB has a bisector OX and P is a point on OX پی ایک پوائنٹ اس کے bisector پہ تو پروف ہمیں پروف کیا کرنا ہے جنبے والا پروف یہ کرنا ہے کہ پی ایس ایکوی ڈسٹنس 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 آپ کو پی آر پروف کرنا ہے کہ وہ پی کیو کے ایک مطمئنسل ہے کانگرونٹ تو بہت ہی آسان آپ دیکھیں دو ٹرائنگلز بن گئی ہیں یہ والی اور یہ والی آپ دیکھیں ان کو کمپیر کر دیں ٹرائنگل او پی آر ٹرائنگل او پی کیو سے کمپیر کر دیں یہ ہماری یلو والی ٹرائنگل ہے یہ ہماری بلو والی ہے آپ دیکھیں اس میں آپ انہیں ثابت کر سکتے ہیں ایک جیسے ہی وہ کیسے ہے کہ او پی سوری او پی کانگرونٹ ہے او پی کے کیونکہ یہ کامن ہے ٹھیک ہے جی او پی او پی کے کانگرونٹ ہے اس کے بعد انگل پی آر او پی آر او کانگرونٹ ہے انگل پی کیو او کے اس کی کیا وجہ ہے کہ دونوں نائنٹی کے ہیں اور ویسے بھی سٹیپس میں بھی آپ نے کیا دونوں لکھتے ہیں اور انگل پی او آر کانگرونٹ ہے انگل پی آو کیو کیو کی okay کیونکہ یہ بیسیکٹر ہے کہ given ہے تو لحذا ٹیو او پی آر کانگرونٹ ہوگی ٹرینگل پی کیو کی تھب ٹرین گلز کانگرمٹ ہوں گی تو ان کی سائنگیں کانگرونٹ insightful گے یہ خیر یہ لکھ دیں دور سائیڈ ااگل نے سائیڈ آگل جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی آر کانگرینٹ ہے پی کیوں کے کیا وجہ ہے اس کی کورسپونڈنگ سائیڈز آف کانگرینٹ ٹرائنگلز متماسل مسلسوں کا ٹھیک ہے لہٰذا یہ آپ نے ثابت کر دیا اور یہی آپ کو ثابت کرنا تھا تو بس اتنا ساتھی ورم تھا اب اس کا ایٹین اے والا پارٹ دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اینگل ہو جیسے کہ یہ اینگل ہے اور انہوں نے اسے بک میں لیبل کیا اس طرح اے زیرو اور اس کو بی اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہو اس کو انہوں نے پی کا گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ پوائنٹ ان سے ایکوی ڈسٹنس ہو اس کی جو دو پازو ہیں یعنی کہ یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکوال ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ اور پھر لا محالہ اس کے بائی سیکٹر کے اوپر آئے گا کے اوپر آئے گا پوائنٹ تو آپ نے فرق محسوس کر لیا اب اس میں نون یا گیون کیا ہے اس میں نون یہ گیون ہے کہ ڈسٹنس کے اندر ایک پوائنٹ پی ہے یہ پوائنٹ پی ٹھیک ہے جی ایک چیز ہمیں یہ پتا ہے اور دوسری چیز ہمیں بھی پتا ہے کہ from P اب یہ ہی مجھے نام دینے پڑیں گے ان کے Q اور R ٹھیک ہے کہ PQ perpendicular ہے OB کی اوپر and P R perpendicular ہے O A کی اوپر ٹھیک ہے ایک یہ بات ایک طرح سے ایک یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ P R congruent ہے PQ OK اچھا جی اب آپ کے پاس To Proof وہ کیا آپ نے Proof کرنا ہے کہ P is on bisector ناصف off angle AOB steps آپ کے پاس کوئی کیا ہے join P to O P کو اسے ملا دیں اس وقت میں آپ کو explain کر رہا تھا کہ theorem کیا کہہ رہا ہے میں اس کو مٹانے لگا ہوں لیکن آپ نے جو اب کرنا ہے کہ steps میں اس کو اس سے ملا دیں اب جب وہ ہم کہہ رہے ہیں bisector پہ ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ angle P O R R congruent ہے angle یہ ہمیں Proof کرنا ہے P O Q کے یعنی کہ angle 1 congruent ہے angle 2 کے یہ تب ہی bisector ہوگا نا اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ Proof دیتے ہیں اس کا بہت ہی آسان ہے triangles کو compare کر دیں P O R کو میں compare کر رہا ہوں P O Q سے تو اس میں یہ دیکھیں کہ P R congruent ہے P Q کے یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد angle P R O congruent ہے angle P Q O کے both 90 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی side angle ایک side ہوگی ایک angle ہوگی اور یہ بھی ایک side ہمیں پتا O P congruent ہے O P کے common تو میں نے ان کی ترتیب ٹھیک نہیں لکھی بارال یہ side ہے یہ angle ہے یہ side ہے میرے لکھنے کی طرح سے پتا چلا کہ side angle side میں دو side ہیں ان کے درمیان والا angle لیکن actually یہ یہ ہے angle side آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ angle side اور side یا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ triangle وہ right angle triangle بنتی ہے تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ base یہ triangle کا hypotenuse ہے وہ اور ایک side اس کی وجہ سے یہ triangles ایکوال ہیں ہم نے ایک تھیورم بھی میرا خلق کیا تھا ایک ایک ہائی پارٹی نیوز and side by the way یہ تھیورم نمبر ٹین تھا میں نے ابھی بک میں چک کیا تو اس کی وجہ سے یہ triangles congruent ہوگی تو پھر angle P O Q کے یعنی کہ angle 1 congruent angle 2 کے وجہ اس کی کیا ہے corresponding angles angles of congruent triangles ٹھیک ہے سو لہٰذا P is on bisector nasif of angle AO B لہٰذا آپ نے پروف کر دیا تو تھیورم 18 اور 18A دونوں کے دونوں کرو ہوگے اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 8.18 کریں گے اسلام علیکم موسیقی